اصراتو خیر اصرہ و شجرتو خیر شجرہ اغسانوہ معتدلتن و ثماروہ متحدلتن مولدوہو بمکہ و حجرتوہو بتائبہ علا بہا ذکروہو و امتد منہا سوتوہو ارسلہو بحجتن کافیہ و معزتن شافیہ و دعوتن متلافیہ اظہر به شرائع المجہولا و قمع به البدع المدخولا و بینا به الاحکام المفصولا فمن یبتغ غیر الاسلام دینا تتحقق شقوتو و تنفس معروتو و تعزم کبوتو و یکن معبو الى الحزن الطویل والعذاب الوبیل والصلاة والسلام والتعیت والاکرام علا اشرف النبینا و خاتم المرسلین سیدنا و مولانا عبل قاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی معکم کتاب علموبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر جسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تتغو فی المیزان صلوات حاضرین اگرامی قادر عربابِ اقل و دانش صاحبانِ فہم و فکر پڑھے لکھے علاقے کے پڑھے لکھے مومنوں میں نے اس مقدس و متحر جشنِ مولودِ کعبہ کے لیے سورہِ مبارکہِ رحمان کی ابتدائی آیات کو سرنامہِ سخن قرار دیا سب سے پہلے میں امامِ زمانہ کی بارگاہ میں تبریق و تہنیت پیش کرتا ہوں اس کے بعد آپ کے لیے دو آگو ہوں کہ پاک پروردگار بحقِ امیرِ المومنین صلوات اللہ و سلام ہوں علیہ آپ کی ہوائے یہ شرعیہ کو براورت فرمائے جشن ہے اور سرائیکی مجھے نہیں آتی پنجابی نہیں آتی سرائیکی آتی تو سرائیکی میں قصیدہ سناتا پنجابی آتی تو پنجابی میں قصیدہ سناتا قصیدہ تو میں بھی پڑھوں گا مگر قرآن سے موڑ خراف تو نہیں ہے بھئی کمال ہو گیا اتنی بڑی رات ہیں کہکا کا کہکشاں کے افشاں پیشانی پہ چمک رہی ہے اور کعبے کی قسمت بدل رہی ہے آج کعبہ نور سے معمور ہے اور خوشی کے نشے میں چھور ہے میں نے اس جشن کے لیے سورہ الرحمن کی آیات کا انتخاب کیا اور سورہ الرحمن کسے نہیں معلوم یہ عروس القرآن ہے اور پھیلاؤ اس سورے کو تو ہزاروں لاکھوں صفات سمیٹو تو رحمان قرآن انسان بیان رحمان قرآن انسان بیان فرمان الہی ہے کلام الہی ہے بھیجنے والا اللہ ہے لانے والا یبریل ہے بتانے والے محمد ہے بچانے والے آلِ محمد ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان رحمان نے القرآن پڑھایا قرآن نہیں القرآن پڑھایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان اور الانسان کو بنایا انسان کو نہیں الانسان کو بھئی انسان میں اور الانسان میں فرق کیا ہے انسان کہتے ہیں سارے انسانوں کو اور الانسان کہتے ہیں کسی خاص انسان کو قرآن کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں پڑھے ہوئے کو اور القرآن کہتے ہیں کسی خاص کلام کو پڑھے ہوئے کو الرحمن علم القرآن خلق الانسان رحمان نے القرآن پڑھایا کسے خلق الانسان کسی خاص انسان کو بنا کر اگر اللہ یہ کہتا کہ میں نے انسان کو قرآن پڑھایا تو ہر مولوی حافظ قرآن اپنے گلے میں قرآن لٹکا کے آ جاتا اور تم سے کہتا میں وہی تو انسان ہوں جسے رحمان نے پڑھایا ہے میرے ساتھ رہنا میں جشن پڑھ رہا ہوں قرآن سے رحمان نے قرآن پڑھایا کسے پڑھایا کسے پڑھایا علی انسان کو بھئی کمال ہو گیا اللہ باہل بیان اور اسے بیان سکھلایا الشمس و القمر و بحثمان والنجب و شجر و جسگدان اللہ کہہ رہا ہے کہ سورت چاند اپنے حساب کتاب کے مطابق روا دوا ہیں والنجب و شجر و جسگدان ستانے اور درخ مجھے سجدہ کر رہے ہیں والسماع رفع و بزع المیزان آسمان کو ہم نے بلند رکھا ہوا ہے بھئی کمال ہو گیا اس انسان کا ذکر پہلے کیا سورج کا ذکر بعد میں کیا گھبرا کے نہ سننا آل انسان کا ذکر پہلے ہے اور سورج کا ذکر بعد میں ہے الانسان کو پہلے بنایا سورج کو بعد میں بنایا الانسان کو خاص انسان اس خاص انسان کو پہلے بنایا چاند کو بعد میں بنایا الانے خاص انسان کو پہلے بنایا ستارے بعد میں بنایا کسی خاص انسان کو پہلے بنایا درختوں کو بعد میں بنایا کسی خاص انسان کو پہلے بنایا آسمان کو بعد میں بنایا یعنی کہتا یہ ہے کہ الرحمان اللہم القرآن خلق الانسان ہم نے الانسان پہلے بنایا سورج بعد میں بنایا چاند بعد میں بنایا ستارے بعد میں بنایا زمین بعد میں بیشائی آسمان بعد میں بنایا کامال ہو گیا مال کی یہ ہے کون جو سورج سے پہلے بنا چاند سے پہلے بنا ستارے سے پہلے بنا ہم تو وہ ہیں جو سورج کے بعد آئے چاند کے بعد پیدا ہوئے ستاروں کے بعد پیدا ہوئے اور ایک خاص انسان ہے جو سورج سے پہلے آیا چاند سے پہلے آیا ستاروں سے پہلے آیا کام یا جہوری اگر میں اسے سورج چاند سے پہلے نہ بناتا تو وہ سورج کیسے بڑھتا تھا ترامت رہے ترامت رہے بلدادہ کیسے نرائے تکبیر نرائے رسالے نرائے حالے جشنے مالو دے کعبہ جشنے مالو دے کعبہ ابھی آ رہا ہوں میں اللہم صلح علیہ محمد و عالی محمد یہ ہلے نہ بھئی کامال ہو گیا مور تو نہیں خرم ہو رہا ہے جشن پڑھنے آیا ہوں ہاتھ کھولے رہے ہاتھ نہ باننا وہ آیا سنا دوں گا ہاتھ نہ باننا مجھے جانا ہے کعبے تک مگر قرآن سے اوری طاقہ سے سننا بھئی کامال ہو گیا الانسان خاص انسان الانسان خاص انسان کسی خاص انسان کو پہلے بنایا سورج کو بعد میں بنایا خاص انسان کو الانسان یعنی خاص انسان الانسان کو پہلے بنایا چاند بعد میں بنایا الانسان پہلے بنایا ستارے بعد میں بنایا الانسان کو پہلے بنایا درختوں کو بعد میں پیدا کیا الانسان کو پہلے بنایا ستاروں کو بعد میں بنایا کہنے لے کہ بھائی اس سے مراد تو الانسان سے آدم ہے پہلا انسان اللہ نے پہلے بنا کے آدم کو قرآن پڑھا دیا تو الانسان ہے آدم بھئی کامال ہو گیا یہ میں نہیں کہتا یہ بڑے بڑے قرآن کی تفصیل لکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ الانسان سے مراد پہلا انسان آدم ہے جسے پہلے بنا کے اللہ ہمیں قرآن پڑھا دیا مجھے معاف کرنا اللہ نے جب آدم کو بنایا تو بنا کے کہنے لگا وَلَا تَقْرَبَ حَذِهِ شَجَرَ فَقَتْ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالَوِينَ خبردار آدم اس طرح کے قریب نہ جانا قرآن سمجھ میں آرہا ہے ہاتھ نہیں بانا جشن ہاتھ نہیں باندیں گے اللہ کہا وَلَا تَقْرَبَ حَذِهِ شَجَرَ بنا مالک چک سا تاٹھ کے بومن وہ جگھر گھر گھر کے دیکھ رائے ان کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ الانسان ہے کون تام یا جہوری یہ حدیث سے نہیں بانیں گے ان کو قرآن سے بتا کہ وہ الانسان کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بلد اللہ اقصب بحضر بلد وَانْتَحِلُ بِحضر بلد وَوَالِ جِنْ وَمَا بَلَدْ اللہ کہتا لقد ہم نے الانسان کو قبد میں پیدا کیا اب جا کر دیکھو قبد کسے کہتے ہیں قبد اُششے ٹھر جانا ٹھر جانا جا کر دیکھو کہ قبد کسے کہتے ہیں قابد دال قبد قبد کہتے ہیں قبد اُششے وسطوں قبد کہتے ہیں زمین کے سینٹر کو قبد کہتے ہیں میڈل کو قبد کہتے ہیں درزمین کے درمیانی حصے کو اب جا کے مولویوں سے پوچھو کہ زمین کا سینٹر ہے خانہِ گابا خانہِ گابا خانہِ گابا خانہِ گابا خانہِ گابا یاد رہے گا کابت کابت اُششے بھی موٹ تو نہیں خراب ہوا یہ سامنے جو بیٹھے بچے میرے بھئی کمال ہو گیا کابت اُششے وسطوں کابت کہتے ہیں سینٹر کو کابت کہتے ہیں میڈل کو کابت کہتے ہیں درمیان کو زمین کا سینٹر قرآن سے بتا دیا کہ الانسان کو ہم نے کابت میں پیدا کیا یعنی فیصلہ ہو گیا کہ وہ انسان تیرے گھر میں نہیں آیا وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے وہ تیرے گھر میں نہیں آیا وہ کابت میں آیا ہے زمین کے سینٹر میں آیا ہے تو میں یہی تو کہتا ہوں کہ خدا کے گھر میں آنے والے کا مقابلہ مکہ کے فٹ پارک پہ پیدا ہونے والوں سے ہنوہ ہنوہ ی�� ہنوہ کابت そی ہنوہ ہنوہ onto ہنوہ 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 یہ ہنوہ ہل را ہل را ہل را ہل را ہل را ہل را مجھے 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 لوگا ملتونی خراب مجھے قرآن سنا رہا ہوں الانسان الانسان بچے بیٹھے بھائی میری طرف دیکھو بچوں الانسان کہاں آیا کہاں آیا زمین کے سینٹر میں زمین کا سینٹر کہاں ہے خانہ ہے کعبہ تو الانسان انسان نہیں انسان نہیں الانسان زمین کے سینٹر میں آیا مالک یہ چک ستاٹھ کے بچے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں ان کے ابھی الانسان سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ الانسان ہے کون جو زمین کے سینٹر میں تو نے اتارا کہاں جا جہوری انہیں پھر قرآن سنا جشن ہو رہا ہے قرآن سے تھک کے نہیں سننا ہاتھ بان کے نہیں ہاتھ کھول کے سننا ہے پوری طاقت سے مالک چک ستاٹھ کے بچے ابھی سمجھ نہیں پھا رہے کہ یہ الانسان ہے کون جو زمین کے سینٹر میں آیا کہاں جا جہوری آیت پر سورہ زلزال بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت العرض وزلزالها وآخرجت العرض واسقالها وقال الانسانو وقال الانسانو مالہا یاو بائدن تو حدیث اخبار ہاں اللہ کہتا جب زمین کو جھٹ کے لگے گے زمین پر زلزال آئے گا زمین پر زلزال آئے گا زمین کو جھٹ کے لگے گے وقال الانسانو ایک 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 بائدن تھکے نہ سننا ہاتھ کھول کے سر اٹھا کے میں قرآن سنا رہو وقال الانسانو مالہا ایک الانسان انسان نہیں وقال الانسانو مالہا ایک الانسان زمین کو ڈاٹے گا رک جا ٹھہر جا رک جا ٹھہر جا زمین اس انسان سے اب بات کرے گی اور زمین اپنے خزانے باہر پھیک دے گی اس انسان سے بات کرے گی وہ انسان زمین کو ڈاٹے گا کہ رک جا ٹھہر جا کہتے لگے آدم ڈاٹے گا نو ڈاٹے گا ابراہیم ڈاٹے گا موسیٰ ڈاٹیں گے عیسیٰ ڈاٹیں گے میں کامال ہو گیا کیا تُو نے آیت نہیں پڑھی اللہ سورہ آلِ عمران میں کہتا ہے کہ انہاں مسئلہ عیسیٰ انداللہ کا مسئلہ آدم خلقہ ہو میں ترام آدم سے لے گئی سادق یہ سارے نبی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی مٹی کے بیٹے ہیں مٹی ان کی ماں ہیں یہ مٹی سے بنے ہیں یہ مٹی کے بیٹے ہیں بیٹے ماں کو ڈاٹھتے نہیں ہیں ماں کا ہٹرام کرتے ہیں تو لاؤ کسی ابو توراب کو جو توراب کو ڈاٹے ہیں یہ حرامت ہے حرامت ہے دیئے حرامت ہے ہوئی ہے موٹ راب گھتے ہیں دیئے مولا آلی کا جشن ہے مولا آلی کا جشن ہے زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار مولا آلی کا جشن ہے پاک پروردگار پاک پروردگار ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو پاک پنجتن کے ساتھ کا کسی کا محتاج نہ کرے دیکھا آپ نے بھئی کامال ہو گیا بڑے پڑے نے کھیلو اور پڑے کام کے جملے جملے فطرے نہیں قرآن لاؤ لاؤ کسی ابو تراب کو ابو تراب کیا مطلب بھئی کامال ہو گیا ابو تراب مٹی کا باپ اچھا مٹی کے لئے دو لفظ ہیں ایک تراب ہے اور ایک تین ہے تین تو یہ نون تین تو یہ نون تین تین بھی مٹی ہے نہیں وہ تین نہیں وہ تین تو وہ تیسے ہیں انجیر یہ تو سے ہے توتا نہیں ہے توتا توے والا تین مٹی تراب مٹی میں آیت پڑ دوں انی خالقن بشرا مٹی میں گیلی مٹی سے بشرا بنانے والا ہوں اچھا تین مٹی تراب مٹی فرق کیا ہے تین کہتے ہیں پانی والی مٹی کو جس میں گیلی مٹی جس میں پانی مکس ہو گیلی مٹی وہ تین ہے جس مٹی میں ملاوٹ ہو وہ ہے تین اور جو خالص مٹی ہو وہ ہے تراب خالص مٹی کیا ہے خالص مٹی ہے تراب اور ملاوٹ والی مٹی تین بھئی کامال ہو گیا خالص مٹی کو کہتے ہیں تراب اور ملاوٹ والی مٹی کو کہتے ہیں تین میرے پاک نبی نے میرے علی کو ابو تین نہیں کہا میرے نبی نے میرے علی کو تو ابو تین نہیں کہا ملاوٹ والی مٹی کا باپ نہیں کہا علی تو ابو تراب ہے تراب کہتے ہیں خالص مٹی کو علی تو خالص مٹی کا باپ ہے تو ملاوٹ والی مٹی نہیں تو خالص مٹی کا باپ ہے تو میرے محمد نے فیصلہ کر دیا کہ علی علی کرنے والے سن لے کہ علی سے پیار وہی کرے گا جس کے شجرے میں ملاوٹ نہیں ہوگی شجرے میں ملاوٹ نہیں ہوگی اچھا اچھا بھئی کمال ہو گیا بڑے 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 پڑے لے تھے لوگ اچھا القرآن الانسان القرآن الانسان اب میں ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں پڑھوں بھئی کمال ہو گیا بولتے ہوئے قرآن کا جشن ہے خاموش قرآن سے میں پڑھ رہا ہوں یہ قرآن یہ قرآن خاموش رہتا اگر اس کے موہ میں علی کی زبان نہ ہوتی بھئی تھکے میں لگ رہے ہیں جشن ہے مجلس نہیں پڑھ رہا تھکے میں تو نہیں ہے ہاتھ کھلے رکھنا ہاتھ کھلے رکھنا میرے بھائیوں بڑے بڑے موٹ تو نہیں خراب ہے موٹ تو نہیں خراب ہے ادھر میرے جوان دونوں جوانوں کا اچھا آپ سنو میں آیت پڑھ رہا ہوں القرآن الانسان اب میں تیسری آیت پڑھ رہا ہوں توجہ رکھنا الیاد رکھنا اللہ کا توائذ یرفع ابراہیم القواعدہ من البیت و اسماعیل اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل نے البیت کی دیواروں کو بلند کیا بیت نہیں بیت نہیں البیت فرق کیا ہے فرق وہی ہے جو انسان میں اور انسان میں ہے بیت بندوں کے گھر البیت اللہ کا گھر بیت بندوں کا گھر البیت اللہ کا گھر بھئی کمال ہو گیا فَلْيَعْبُدُ رَبَّ حَاظَنْ بَیْت عبادت کرو البیت کے رب کی تو بیت بندوں کے گھر البیت اللہ کا گھر اللہ کہتا ہے جو میرا گھر ہے وہ البیت ہے جو تمہارے گھر ہے وہ بیت ہے البیت اللہ کا گھر بنایا کس نے کس نے بنایا کس نے بنایا اللہ نے لائی ابراہیم نے کس نے بنایا ابراہیم میں نے بھی آئے پڑھئی ہے وَعْدْ غَرْفَ عِبْرَاہِمُ الْقَوَائِدَ وَعْدْ وَعْدْ وَعْلِ ابراہیم اور اسماعیل ہمارے البیت کو بنایا ہمارے قابي کو بنایا اور مسلمانوں نے لکھ دیا کہ ابراہیم کا باپ کافر تھا ابراہیم کا باپ کوتھ پرست تھا ابراہیم کے باپ بانے کلبانی پڑھا تھا اور ہمشیوں کا عقیدہ ہے کہ ابراہیم کا باپ کافر نہیں تھا ابراہیم کا چچا کافر تھا اس لیے کہ اللہ جوہرِ اسمد نجاستوں کے حوالے نہیں کرتا پوری پوری طاقت سے میری بات پہنچے جا کر دیکھو کتابوں کے اندر مسلمانوں نے لکھا کہ ابراہیم کعبہ بنانے والا ہے اور ابراہیم کا باپ کافر ہے ہم کیا کہتے ہیں ہم شیعہ ہم کہتے ہیں نہیں ابراہیم کا چچا کافر تھا متبرستہ آذر ابراہیم کا باپ تاروخ ہے وہ توہید پرست ہے اس لیے کہ اللہ جوہرِ اسمد نجاست کے حوالے نہیں کرتا ابراہیم کا باپ مسلمان ہے شیعہ کہتے ہیں ابراہیم کا باپ مسلمان اور مسلمان کہتے ہیں کہ ابراہیم کا باپ کافر ہے تو بھئی مجھے پتا چل گیا مجھے پتا چل گیا ابراہیم ہے خلیلِ خدا ابراہیم ہے نبی ابراہیم ہے رسول ابراہیم ہے امام ابراہیم ہے البیت بنانے والا کعبہ بنانے والا اور مسلمان کہہ رہا ہے کہ کعبہ بنانے والے کا باپ کافر تو مجھے پتا چل گیا کہ جب مسلمانوں نے کعبہ بنانے والے کے باپ کو نہیں چھوڑا تو کعبے میں آنے والے کے نارے تکبیر نارے رسالہ زبا کے ساتھ دل بولا 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 جمالی قرآن بولا دل بولا دل بولا دل بولا دل بولا seguro روز ہے نیجا گا rhythm شکریہ پتا چل گود۔ مو Silent اللہ مجھے پرourdہ ہے میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں البیت القرآن الانسان البیت 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 اللہ کا گھر بیت بندوں کے گھر البیت اللہ کا گھر اب میں وہ بات کہہ رہا ہوں وہ آیت سنا رہا ہوں جو پہلے سے تمہارے ذہنوں میں محفوظ ہے البیت البیت کعبہ اللہ کا گھر بیت بندوں کے گھر اب ذرا میرے ساتھ مل کے آئے تطہیر تو پڑھو انما یرید اللہ انما یرید اللہ لید حبان کو مرشتہ احلال بیت اہلِ بیت نہیں اللہ کا تہہہ میں پاک رکھوں گا کس کو بیت والوں کو نہیں البیت والوں کو تو فیصلہ ہو گیا کہ یہ محبت کے گھر والے نہیں ہیں اللہ کے گھر والے ہیں اللہ کے گھر والے ہیں اللہ کے اللہ کا تہہہ میں پاک رکھوں گا کس کو بیت والوں کو نہیں البیت والوں کو البیت ہے کعبہ تو فیصلہ یہ ہوا کہ یہ اللہ کے گھر والے ہیں یہ اللہ کے اچھا بھئی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کسی کو ڈاؤت ہو کسی کو شک ہو کہ اللہ کے گھر والے کیسے ہو گئے سامرہ کی زیارت کی ہے سامرہ کی زیارت کی ہے جس نے نہیں کی اللہ سے توفیق دے جس نے کی ہے اچھا کر بھئی دو اماموں کی زیارت ہے سامرہ میں امام حسن عسکری امام علی نقی دو اماموں کی زیارت ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو امام علی نقی کے سامنے تو کہتے ہو السلام علیکم یا آل اللہ اے اللہ کی آل تم پر ہمارا سلام ہو تم پر ہمارا سلام ہو بھئی کمال ہو گیا اللہ ہے لم یلد و لم یولد اللہ ہے لم یلد و لم یولد باپ ہے نہ بیٹا ہے تو یہ کیا کہہ رہے ہو زیارت میں کہ اے اللہ کی آلتوں پر سلام ہو یہ اللہ کی فیملی کہاں سے آگئی یہ اللہ کی آل کہاں سے آگئی اللہ تو لم یلد ولم یلد نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں قرآن سے بتا کے جا رہا ہوں کہ یہ کیسے آلاللہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشم سے بزوہا والقمر ایدہ تلاہا والنہار ایدہ جللہا والغیل ایدہ یخشاہا والسماع وما بناہا فعلہ مہا فجورہ بتقویہ وقد خواب مندفہ قذبت ثبوت بتقویہ اذن باعث عشقہ فقال لہم رسول اللہ ناقت اللہ ہے و سقیہ اللہ کہتا ہے کہ ناقت اللہ کی حفاظت کرنا یہ ناقت اللہ کسے کہتے ہیں کہا بھئی اللہ کی اوٹھنی ناقت اللہ اللہ کی اوٹھنی کہ اللہ اوٹھنی پہ آگے بیٹھا کہا نہیں بھئی اوٹھنی پہ نہیں بیٹھا تو پھر میں نے پوچھا کہ یہ ناقت اللہ کیسے ہو گئی یہ اللہ کی اوٹھنی کیسے ہو گئی کہا بھئی بات یہ ہے کہ ایک نبی کی گواہی دینے کے لیے پہاڑ توڑ کے آئی تھی اس لیے ٹھہرنا ٹھہرنا ایک 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 نبی کی گواہی دینے کے لیے پہاڑ توڑ کے آئی تھی اس لیے اللہ قرآن میں اسے ناقت اللہ کہتا ہے بے غیرتوں عالی کے دشمنوں اگر اوٹھنی کواہی جلیے پہاڑ توڑ کے آئے تو ناقت دلنا بن جائے اور اگر میرا مولا کابے کی دیوار توڑ کے آئے لارے تکبیر لارے رسالہ جشنے ملود کعبہ جشنے ملود کعبہ کل ایمان علی علیہ السلام لارے حاناری ناقت اللہ میں شروع گزار ناقت اللہ اللہ کی اوٹنی کمال ہو گیا کیا دوسری اوٹنیاں کسی اور اللہ نے بنائی ہیں ساری اوٹنیاں اللہ ہی نے بنائی ہیں پھر یہ ناقت اللہ کیوں اللہ کی اوٹنی کیوں اس لیے کہ وہ صالح کی صالح کی نبوت پہ گواہ بن کے پہاڑ توڑ کے آئی تھی اس لیے اللہ کہتا ہے ناقت اللہ تو اگر میرا مولا کعبے کی دیوار توڑ کے آئے تو آل اللہ نہیں بنے گا جب میں موٹ تو نہیں خراب ہو گیا گھبرائے تو نہیں اب آیا ہوں میں کعبے تھا 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 ختم ہو رہی ہے زیادہ ذحمت سماعت نہیں ہے لیکن میں البیت تک آ گیا بڑے پڑے لکھے لوگ البیت اللہ کا گھر موٹ خراب ہو گیا پیشے والوں کا موٹ تو نہیں خراب ہے اچھا بھے البیت یاد البیت اللہ کا گھر ہے کہاں ہے زمین کے سینٹر میں زمین کے سینٹر میں البیت اللہ کا گھر زمین کے سینٹر میں بھئی خودہ محفوظ رکھیں بھئی کمال ہو گیا اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے اور تمہیں تو پتا ہوگا کہ اللہ کے گھر میں بت رکھے ہوئے تھے وہ بت پرس پراتنا کرتے تھے پوجہ کرتے تھے اندر نہیں تھے چھت پہ تھی کعبے کی چھت پہ تھی اندر اس لیے نہیں تھے کہ کعبے کی جو چابی تھی وہ بنی حاشب کے پاس تھی اندر والی بات غلط ہے اندر نہیں کعبے کی چھت پہ دے اور بچوں کو بتا رہا ہوں پتا ہے تمہیں کعبے پہ کتنے بوتھے تین بوتھے نہیں تین تھے تین بڑے کچھ کھڑے تھے کچھ عڑے تھے کچھ گڑے تھے بوتھے تین بڑے تاریخ میں یہی لکھا ہے جو تاریخ میں لکھا ہے کچھ کھڑے تھے کچھ عڑے تھے کچھ گڑے تھے کعبے کی چھت پہ تھے بوتھ پاکے ہیں نجس کیسے پتا قرآن فج تنے بو فج تنے بو رجس من الاؤثان اللہ کہتا ہے یہ بوتھ یہ ہیں یہ رجس ہیں رجس یعنی نجاست رجس نجاست بوتھ ہیں نجس تو وہ تینوں نجس کعبے کی چھت پہ تھے خانہ کعبہ کی تین بڑے بوتھ ہیں تین بوتھ ہیں تین بڑے بوتھ ہیں جو کعبے کی چھت پہ تھے اور قرآن میں قرآن میں آیت میں نے سنا دی فج تنے بو رجس من الاؤثان اللہ کہتا یہ بوتھ نجس ہیں مالک پھر کعبہ پاک ہے یا نجس کہا ہے پڑھو میرا کعبہ مبارک ہے ہدایت ہے آلوین کے لیے کعبہ ہے پاک بوتھ ہے نجس کعبہ ہے پاک بوتھ ہے نجس یہ تینوں نجس بوتھ پاک کعبے کے ساتھ رہے پرسوں پڑے رہے کعبے کے پہلوں میں پرسوں ٹھہرنا ٹھہرنا پرسوں نجس بوتھ پاک کعبے کے پہلوں میں رہے لیکن نجس نجس رہا بھاگ بھاگ رہا کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے علی سبھی کا مقدر سوار سکتا ہے کرم علی کا کہ وہ اترا جعفے کعبہ میں وہ تو اپنے گھر میں بھی کعبہ اتار سکتا ہے اور انہیں جہودیوں سے کہہ دو دور نکل جائے علی لحظہ نکل کر بھی مار سکتا ہے لارے ہنری سلامت ہمار سلامت ہمار سلامت ہمار سلامت ہمار سلامت کعبہ پاک ہوگا ہے ابھی ابھی قرآن پڑھنے پہ پابندی نہیں لگی تو بت نجس کعبہ پاک نجس پاک کے پہلو میں رہا نجس نجس رہا پاک پاک رہا ان نجس بتوں کو اکھار کے کس نے پھیکا کس نے پھیکا بھئی کمال ہو گیا چک ستاٹھ کے مومن بڑے پڑے لکھے مومن ان نجس خاصے بھو کو اکھار کے پھیکا میرے علی نے فتح مکہ کے دن بھئی کمال ہو گیا یہ نجس نجس بود یہ نجس خاصے بود اللہ کے گھر پہ کھڑے آڑے رہے میرے علی نے اکھار کے پھیک دیا تو پریشان نہ ہونا مایوس نہ ہونا پھر فتح مکہ ہوگی علی کا وارث آئے گا نجس کو نگاڑ کے پھیکے گا علی کا وارث آئے گا یں علی کا وارث 중 ہم مایوس نہیں ہیں علی کا وارث پردہ غیب میں ہیں علی کا وارث پردہ غیب میں جب وہ آئے گا پھر نجس کو کھان کے پھیکے گا کسی پاک کے پہلوں میں نہیں رہنے دے گا تو ہم سے نہ پوچھا کرو ہم مایوس نہیں ہیں ہمیں پتہ ہے ہمارا وارث زندہ ہے ہمارا وارث زندہ ہے ہم لا وارث نہیں ہیں لا وارث وہ ہے جس کے پاس باروہ نہ ہو ہمارا وارث زندہ ہے آئے گا وارث آئے گا وہ کھاڑ کے پھیکے گا لیکن ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا وہ باروہ آئے گا کب چودہ صدیوں بیٹ گئیں کب آئے گا چھپا بیٹھا ہوا ہے آئے گا کب کمال ہو گیا کب آئے گا بڑی جلدی ہے انہیں کہ وہ آ جائے تو جانتے ہو میں کیا جواب دیتا ہوں میں بھی سیال کوٹ میں پڑھ رہا تھا تو مجھ سے کہا کہ وہ آپ کے امام صاحب کب آئیں گے جن پہ آپ کا یقین ہے کہ وہ باروہ غیبت میں ہے ایک دن آئے گا وہ آئیں گے کب تو میں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے پاس گیارہ بھیجے تم نے مات ڈالے اب جب تم مر جاؤ گے وہ باروہ بھی آ جائے گا وہ کھاڑ کے پھیکے گا جب بھی ٹھہر جاؤ بڑے پڑے لکھے لوگوں البیت میں الانسان آیا اب ختم ہو رہا ہے جشن میں اختنامی مراحل میں آ گیا دامان بیان کو آہستہ آہستہ سمیٹھ رہا ہو البیت میں الانسان آیا تھکے تو نہیں الانسان البیت میں آیا اچھا یہ بتاؤ بڑے پڑے لکھے مومن بیٹھے میں سامنے علی کے بھائی کتنے تھے تین بڑے بھائی علی ملا کے چار ابو طالب کے چار بیٹے علی کے تین بڑے بھائی چھوٹے نہیں بڑے بھائی پہلے کا نام طالب دوسرے کا نام جعفر عقی یہ ہے نا تین علی سے بڑے بھائی کمال ہو گیا جب طالب کی ولادت کا وقت آیا بنتِ حسد کعبے کی طرف نہیں گئی اب تو میں جشن تک آیا ہوں اب تو میں جشن تک آیا اب سر نہ ہلانا سر نہ ہلانا ابھی میں جشن تک آ گیا بھئی طالب کی ولادت کا وقت آیا تو بنتِ حسد کعبے کی طرف نہیں گئی جعفر کی ولادت کا وقت آیا بنتِ حسد کعبے کی طرف نہیں گئی عقیر کی ولادت کا ٹائم آیا بنتِ حسد کعبہ کی طرف نہیں گئی لیکن جب میرے مولا کی ولادت کا وقت آیا تو بنتِ حسد خرامہ خرامہ شلتی ہوئی کعبہ کی طرف گئی تو فیصلہ ہو گیا کہ علی نہیں چاہتے کہ میں کعبہ میں آؤ کعبہ چاہتا ہے علی مجھے میں آ جائے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں جی ہے آپ میں بہت بڑا کیک بھی آ گیا مل acted ملزا آؤٹو کر سوف ہم ملزا سوف ملزا مل hitting محمد میں شور گوزہ میں نیاز بھی آگئی اور یہ نیاز اسی وقت ملے گی جب جشن ختم ہوگا یہ نیاز کس کی ہے مولا کی ہے کسی کے باپ کی نہیں ہے میں نے کہا نا کسی کے باپ کی نیاز نہیں ہے اس لیے کہ ابراہیم کعبے میں نہیں آئے اسمائل کعبے میں نہیں آئے یعقوب کعبے میں نہیں آئے یوسف کعبے میں نہیں آئے کسی نبی کا باپ بھی کعبے میں نہ آسکا ابوب طالب کا بیٹا آگیا کسی کسی نبی کا تو یہ بھئی آواز کانا سے آ رہی ہے شور کی اوپر زخواتین کا شور ہے اچھا میں یہ آل یہ خواتین سے میری گزارش ہے کہ اگر وہ تھوڑا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں تاکہ میں جشن کو کمپلیٹ کر دو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں ورنہ بات یہ ہے کہ عورت اگر بپر جائے تو نو جیسا نبی بھی کنٹرول نہ کر سکا عورت کا مزاج یہ ہے کہ اگر وہ بپر جائے نا تو نو جیسا نبی بھی کنٹرول نہ کر سکا وہ میرا محمد کیسا تھا کہ جن عورتوں میں میدان تک جانے کا مزاج تھا انہیں گھر میں بٹھا دیا سلامت رہے ہیں میرا محمد آجا بھئی اب جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں لیکن پورا ہاتھ نہیں باندھ رہے ہاتھ نہیں باندھ رہے جشن بیٹرنگ پوائنٹ پہ آ گیا ہاتھ کھلے ہوئے آپ جیئے سلامت رہے آپ سلامت رہے اب جشن آخری نمہ میں آ رہا ہے علی کے تین بڑے بھائی طالب جعفر عقیل کعبے میں نہیں آئے کعبے میں نہیں آئے تو فیصلہ کیا ہوا کہ یہ تینوں علی کے سگے بھائی ہیں لیکن علی جیسے نہیں ہیں اگر علی جیسے ہوتے تو یہ بھی کعبے میں آ جاتے بھائی کمال ہو گیا تین علی کے سگے بڑے بھائی طالب جعفر عقیل سارے سید سارے حاشبی سارے متعلی بھی ساتھ سب کا شجرہ معلوم سب کا بابا معلوم سب کا بابا بو طالب سب کی ماں بنتِ حسد سب کی ڈیٹو پرت معلوم سب کی ولادت کا دن معلوم سب کی ولادت کی تاریخ معلوم پھر بھی علی کے مقابلے پہ نہیں آئے شجرے والے ہیں حسابن سب والے ہیں شجرے والے ہیں سارے سید ہیں سارے حاشبی ہیں پھر بھی علی کے مقابلے پہ نہیں تو عقل کے اندھ ہو بے غیر تو میرے علی کے دشمنوں ارے جب شجرے والے علی کا مقابلہ نہ کر سکے تو کوئی گندی نہ لی کیڑا کیا گرے گا لا را تکبیر لا را رسالہ كل ایمان امیر المؤمنین امام المتاقین لا را ہیداری جشلے والے جشلے والے کابا جشلے والے کابا جشلے والے کابا مہ شوگوڈا مہ شوگوڈا مہ شوگوڈا مہ شوگوڈا بس بول گئی بار جاری 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 مہ شوگوڈا میں آپ کے مسافر نوازے گا بس 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 میرے بھائیو میں نے سمیٹ دیا کابے میں کابے میں ہاں 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 کمال ہو گیا بلکل کمال ہو گیا بھائی وہ عیسی علیہ السلام نام تو سنا ہے نا بڑا نبی ہے پروٹوکول والا ہے چھوٹا نہیں ہے روح اللہ آج تک زندہ ہے چوتے آزمان پہ اللہ قرآن میں کہتا ہے عیسی علیہ السلام کے لئے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَالرَّحْمَةً مِنَّا عیسیٰ کو ہم نے اپنی آیت بنایا نشانی آیت نشانی اللہ کہتا ہے عیسیٰ کو ہم نے اپنی نشانی بنایا عیسیٰ ہے نشانی لوگوں کے لئے میں نے کہتا اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ کو ہم نے آیت بنایا ہے تو مجھ سے نہ پوچھا کرو کہ علی افضل ہے یا انبیاء افضل ہے مجھے تو ایک بات پتا ہے کہ جس کی ماں کو اپنے کھر سے نکالا وہ جب آیت بن سکتا ہے تو جس کی ماں کو اپنے کھر میں بلائے گا وہ کتری بڑی آیت ہوگا بہت سکتا ہے اچھا بھئی بڑے بڑے پڑے لیکھیں بیٹھ جاؤ بھئی بیٹھ جاؤ اب یہ بچہ اٹھائے کیا تو ہماری ایج کیا ہے بھئی عمر کیا ہے کتنے سال کیوں بارہ سال کا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارہ سال کا ہے تم کتنے سال کیوں جشن ہو رہا ہے بھئی بیٹا ہے کامال ہو گیا پانچ سال کا ہے آٹھ سال کا ایک آٹھ سال کا ہے ایک بارہ سال کا ہے دیکھو جتنی شریعتیں ہیں جتنی فقہ ہیں فقہ جتنی ہے جتنی فقہ امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام حنبل یہ جتنی جتنے بڑے بڑے امام ہیں نا فقہ کی ان سب کی فقہ میں لکھا ہے کہ بچہ بالغ ہونے تک اپنے باپ کے مذہب کے حکم میں رہتا ہے کب تک کب تک بالغ ہونے کی عمر تک بالغ کب ہو چاہا ہے لڑکا بالغ کب ہوتا ہے پندرہ سال پہ لڑکی بالغ ہوتی ہے نو سال پہ لڑکا بالغ ہوتا ہے پندرہ سال پہ اور سارے مولوی لکھتے ہیں بڑے بڑے امام لکھتے ہیں سب لکھتے ہیں سننی شیعہ صاحب کہ لڑکا بالغ ہونے کی عمر تک پندرہ سال تک اپنے باپ کے مذہب کے حکم میں رہتا ہے باپ ہندو ہے تو بچہ ہندو باپ عیسائی ہے تو بچہ عیسائی باپ یہودی ہے تو بچہ یہودی باپ مسلمان ہے تو بچہ مسلمان کب تک پنرہ سال تک تو اے شرک سے نفرت کرنے والے خدا اے کافروں سے نفرت کرنے والے خدا اگر ابو طالب کافر ہے تو یہ کافر کے بچے جلئے اپنی گھر کی دیوار جو دوڑا ہے لارہ تکبیر لارہ رسال لارہ ہونہ رب لارہ رسال جشنے ملو دکابا جشنے ملو دکابا صدر مغیبہ صدر مغیبہ صدر مغیبہ اب ایک جملہ کے حدونا چھوڑ دو تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں تھکے تو نہیں پیچھے والے بھی نہیں تھکے بھائی کمال ہو گیا جشن کی رات ہے تم تھک بھی نہیں سکتے اس لیے کہ تم نے کسی تھکے ہوئے کو اپنا امام تھوڑی بانا ہے بس ختم ہو رہی ہے بھائی کمال ہو گیا بچہ بلوغ تک اپنے باپ کے مذہب کے حکم میں رہتا ہے اے مشرکوں سے نفرت کرنے والے خدا اے کافروں سے نفرت کرنے والے خدا اگر ابو طالب کافر ہے تو یہ کافر کے بچے کے لیے اپنے گھر کی دیوار کیوں توڑ رہا ہے بھائی کمال ہو گیا ختم ہو گئی میری بات اللہ نے دیوار توڑ کے بتایا کہ یہ کافر کا بچہ نہیں ہے میں لاہور میں اشرہ پڑھا تھا اشرہ کی ایک مجلس تھی اس میں ماہر تعلیم آکر بیٹھ گئے ہیں لاہور کے ماہر تعلیم آکر بیٹھے ہیں میں نے ان سے ایک گزارش کی میں نے کہا میں کراچی سے آیا ہوں اور آپ ماہر تعلیم ہیں میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ پنجاب یونیورسٹی میں ایک ریسٹ سینٹر بنائیں ایک تحقیق کا ادارہ بنائیں انہوں نے مجھ سے کہا کیوں میں نے کہا اس کے اندر بیٹھ گھر باپ داداؤں پہ تحقیق ہو اس لیے کہ ہم بڑا پریشان رہتے ہیں ہمارے کان پک گئے سن سن کے کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا علی کا باپ کافر ہے تو آپ پنجاب یونیورسٹی میں ایک ریسٹ سینٹر بنائیں ایک تحقیقی دارہ بنائیں جس میں بیٹھ کر باپ داداؤں پہ ریسٹ ہو کہ کس کا باپ کافر کس کا باپ مسلمان اس لیے کہ میں آج تک سن سن کے تھک چکا ہوں کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا سیدنا علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا سیدنا علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا میں علی کے باپ کے سوا کسی کا باپ ہی نہیں تھا بس میں شروع ہوں دار اب یہ آخری جملہ ہے اس کے بعد مبارک بات دینا موٹ خراب ہو گیا موٹ نہ خراب کرنا یہ سامنے والوں کا موٹ خراب تو نہیں ہے آخری جملہ ہے اور میں تمہیں سنا کے جا چکا ہوں میرا جملہ ہے دوبارہ سنا رہا ہوں کہ اب اس کے بعد مبارک بات دینا مبارک بات لینا جب میرے محمد نے علی کو اپنی آگوش میں لیا تو آنکھیں دیکھی این اللہ چہرہ دیکھا وجہ اللہ زبان دیکھی لسان اللہ ہاتھ دیکھے ید اللہ بھئی کمال ہو گیا این اللہ بھی ہے وجہ اللہ بھی ہے لسان اللہ بھی ہے جد اللہ بھی ہے اتنا کچھ تو علی میں پہلے سے لگا ہوا ہے ہم نے ایک ولی اللہ کہہ دیا تو میں بہت آگئی بھئی کمال ہو گیا این اللہ اللہ علی کی آنکھ نہیں این اللہ اللہ کی آنکھ وجہ اللہ اللہ کا چہرہ لسان اللہ اللہ کی زبان ید اللہ اللہ کا ہاتھ تو فیصلہ یہ ہوا کہ علی کی آنکھ ہے علی کی نہیں اللہ کی علی کا چہرہ علی کا نہیں اللہ کا علی کے ہاتھ علی کے نئے اللہ کے علی کی زبان علی کے نئے اللہ کی تو یا رسول اللہ آپ کا سارا علی اللہ اٹھا کے لے گیا اب آپ کیا کریں گے کام یا جہوری خوابوش لہموں کا لہمی یا علی دمو کا دمی یا علی عظم و قازمی یا علی روح کرو ہی یا علی علی کا گوش میرا گوش علی کی ہٹیہ میری ہٹیہ علی کا خون میرا خون آدھا علی خدا لے گیا آدھا علی نبی لے گیا علی سے دشمنی کرو گے آدھی لانت خدا کے طرف سے پڑے گی آدھی نبی کی طرف سے